السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھنے کے شعر بڑے فائدیں اکثر آدمی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم کو سمجھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے میرے دوستو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ آدمی جیسے کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یا رہنے دے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس طرح کے ایسی جگہ آدمی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم کا استعمال کرتا ہے حالانکہ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے جب اللہ کے عرش کو اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکے اللہ نے فرمایا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کے اٹھاؤ تو اٹھا سکو گے جیسے ہی فرشتوں نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا تو فوراں عرش کو اٹھا لیا تو اتنی بڑی یہ دعا ہے اس کے چار بڑے فائدے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ورد رکھتا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ آپ پڑھیں گے آپ کو نیک عمال کرنے کی توفیق ہوگی اور آپ جو ہے گناہ سے بھی بچیں گے دوسرے نمبر پر کیا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ننیانوے بیماریوں سے شفا ہے آدمی ہر آدمی اکثر آج بیمار ہے پریشان ہے اور دوائی تلاش کرتا فرتا ہے تو کیا فرمایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ننیانوے بیماریوں سے شفا ہے اور ایک بیماری ہے غم جو نظر نہیں آتا انسان اسے ہلکا سمجھتا ہے حالانکہ غم ایسی وزنی چیز ہے اگر پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دیا جائے تو شاید پہاڑ بھی پکھل جائے دب جائے جس انسان کے دل کے اندر غم ہوتا ہے اور اس انسان کو آپ دیکھو گے کہ ظاہر میں اچھا نظر آ رہا ہے لیکن آئیست آئیستہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اتنی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اس دعا کا اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور تیسے نمبر پر جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن گئے اتنی بڑی بات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے پاک مجمع میں فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا فرمائے ایک نورانی مخلوق ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ بندہ میرا فرما بردار بن گیا ہے میرا مطی بن گیا ہے یعنی میرے حکموں کو ماننے والا بن گیا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی فضیلت ہے تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہئے اور چوتھے نمبر پر جو اس کا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کو تشریف لے گئے تو آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے فرمائے کہ وہ اپنی جنت کو بڑھائے اپنی جنت کو بڑھائے کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر گئے کیونکہ میرے دوستوں عرش جو ہے عرش کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ جنت کی جو چھت ہے وہ عرش کی ہے اور عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے تو میرے دوستوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بارے میں کس نے فرمایا جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی جنت کو بڑھانے کے لیے اپنی امت سے کہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ نے جو اس کے چار بڑے فائدے سنے ہیں آپ جو ہے اس کے اوپر حمل کرنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور اگر آپ کوئی اور مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور دین کی بات پوچھنا چاہتے ہیں میرے دوستو یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ فیلائی جائے دین کو زیادہ سے زیادہ فیلائی جائے آدم پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہے پوچھ نہیں پاتا تو اس لیے اس کے اوپر آرام سے پوچھ سکتا ہے کومنٹ بونکس میں جو ہے لکھ کر بھی پوچھ سکتا ہے فون کر کے بھی پوچھ سکتا ہے کسی طرح کی بھی آپ کو کوئی دینی جانکاری آپ کو لینی ہے تو آپ یہ فوراں کومنٹ کر سکتے ہیں یا آپ فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ